بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویسے تو نوڈل بنانے کی کئی طریقے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک بیسٹ اور یونیک طریقے سے چائنیز نوڈل بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی گھر پر آسانی سے چائنیز نوڈل بنا سکے گا ان نوڈلز کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور مزے کی بات کہ آپ لوگ کسی بھی پیکٹ والے نوڈلز کے ذریعے گھر پر آسانی سے چائنیز نوڈلز بنا سکتے ہیں اب میں نے پیالی میں دو انڈے لیے اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کر کے میں ہلکا سا مکس کرلوں گی اس کے بعد میں اسے پین میں ڈال کر سکرمبل کرلوں گی آپ لوگ اس کے چھوٹے یا بڑے پیسز کر سکتے ہیں سکرمبل کرنے کے بعد اب ہم اسے چلے سے اتار لیں گے اب میں دوبارہ پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے دو جویلسن کے جن کو میں نے باریک بھر ہی کٹ لیا تھا ان کو دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے لسن فرائی کرنے کے بعد اب میں ایک باریک کٹا ہوا ٹاماٹر ایڈ کر لوں گی آپ لوگوں نے زیادہ ٹاماٹر ایڈ نہیں کرنے ورنہ نوڈلز میٹھے بنیں گے ٹاماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم میں اس میں ایک چائے کا چمچ چینی ایڈ کر لوں گی پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دم پہ کھڑا دوں گی چینی ایڈ کرنے سے ہمارے ٹاماٹر جلدی نرم ہو جائیں گے تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد اب ہم اس میں دو نوڈلز کا مثالہ ایڈ کر لیں گے اس میں پانی کم ہے آپ لوگ اس میں آدھا یا ایک کپ پانی اور ایڈ کر لیجئے گا جب پانی بوائل ہونے لگے تو ہم نے دو پیکٹ نوڈلز کے ایڈ کر کے ان کو اچھی طرح ہلا لینا ہے ہم نے تب تک ہلانا ہے جب تک یہ نرم ہو کر اور ایڈا نہیں ہو جاتے اس کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک ان کا پانی خوشپ نہیں ہو جاتا اگر آپ لوگوں کے نوڈلز کچھے ہیں تو آپ لوگ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں نوڈلز پکنے کے بعد اس میں انڈے ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی کالی مرس ایڈ کر کے اس کو بھی مکس کر لینا ہے نوڈلز بلکل تیار ہیں اب ہم اسے کسی خوبصورت سی پلیٹ میں سرو کر کے اس پہ گانشنگ کے لیے سبز دھنیا ایڈ کر لیں گے امید کرتی ہو میری آج کی یہ چائنیز نوڈل کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی گھر پر ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آسان اور نیو ریسپی کے لیے میرے چینل کو وزٹ کیجئے تبتک لیالا حافظ ملتین یور اسپی کے ساتھ